یہ خفیہ ہتھیار دراصل پروپاگنڈا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ قوم کی نظروں میں فوج کو ظلیل و رسوہ کر دیا جائے تاکہ سلطان ایوبی کی فوج قوم کے تعاون اور نئی بھرتی سے محروم ہو جائے دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر سلیبیوں کی دھاک بڑھ جائے تیسرا یہ کہ سلطان ایوبی کے خلاف عدم اعتماد کی فیضہ پیدا ہو جائے چو تھا یہ کہ کچھ اور لوگ سلطانی کے دعوے دار بن جائیں اور ایک بار پھر خانہ جنگی شروع کرائی جائے سلطان ایوبی دشمن کے اس ہتھیار سے اچھی طرح واقع تھا اس نے قاہرہ پہنچتے ہی اپنے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر علی بن سفیان کوتوال غیاز بلبیس اور ان دونوں کے نائبین کو بلا کر پوری وضاحت سے بتا دیا تھا کہ اب وہ دشمن کے اس زمیندوز حملے کو رکنے کے لیے سخت اقتامات کریں اور اپنے جاسوسوں اور مخبروں کو زیر زمین کر کے سرگرم کر دیں مگر لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس کی اس شکست کے اسباب کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے رملہ سے قاہرہ تک کی مسافت بڑی ہی لمبی تھی اور سفر بھیانک اور کھٹن تھا راستے میں پہاڑی علاقے بھی تھے مٹی اور ریت کے ٹیلوں کی بھول بھولیاں بھی اور سہرہ بھی تھا جو بھولے بھٹکے مسافروں کا خون چوس لیا کرتا ہے سلطان ایوبی کے وہ سپاہی جو میدان جنگ سے مصر کو چل پڑے تھے وہ اس لمبی اور بھائیانک مسافت میں بکھر گئے تھے ان کی واپسی کا منظر اہبتناک تھا ان میں جو ریکزار کے سفر سے آشنا نہیں تھے وہ جہاں گرتے وہاں سے اٹھ نہیں سکتے تھے ان کی لاشیں صرف ایک روز سالم نظر آتی تھیں اگلے روز سہرائی لومڑیاں اور بھیڑیے ان کی ہڈیاں بکھیر دیتے تھے ٹولیوں میں آنے والے اس انجام سے بچتے رہتے تھے اور جو انٹوں خچروں اور گھوڑوں پر سوار تھے ان کے زندہ واپس آ جانے کے امکانات زیادہ تھے ایسی ہی ایک ٹولی چلی آ رہی تھی یہ سب سپاہی تھے اور وہ انٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے راستے میں ان کے اکیلے دھکیلے ساتھی ان کے ساتھ ملتے گئے اور یہ ٹولی تیس چالیس افراد کا قافلہ بن گیا وہ اس بھائیانک ریکزار میں سے گزر رہے تھے جو آج سہرائے سینائی کہلاتا ہے اکھٹے ہونے کی وجہ سے ان کا حسلہ قائم تھا مگر افق تک پانی کے آثار نظر نہیں آتے تھے دور دور میدان جنگ سے زندہ نکلے ہوئے فوجی ایک ایک دو دو قدم گھسیڑتے جاتے نظر آتے تھے وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی ساتھی اسے ریت میں لفن کر دیتا تھا سواروں کا یہ قافلہ چلا آ رہا تھا آگے وہ علاقہ آ رہا جہاں مٹی کے انچے نیچے ٹیلے دیواروں ستونوں اور مکانوں کی طرح کھڑے تھے کسی نے دور سے ایک ٹیلے پر ایک آدمی کا سر اور قندے دیکھے اور وہ غائب ہو گیا دیکھنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس جگہ چل کر رک جائیں گے وہاں کوئی اور بھی ہے پانی نہ ملا تو سایا مل جائے گا قافلے میں اکثریت ان آدمیوں کی تھی جن کے دماغ تھکن اور پیاس سے معوف ہوئے جا رہے تھے اس سے پہلے وہ جنگ کی باتیں کرتے رہے تھے مگر اب ان کے موز سے بات بھی نہیں نکلتی تھی ان کے جانوروں میں ابھی جان تھی اور وہ اچھی طرح چلے جا رہے تھے ایک میل دور کے ٹیلے سوپوس کی مصافت بن گئی قافلہ وہاں پہنچ گیا اور دو ٹیلوں کے درمیان سے اندر چلا گیا اندر ٹیلوں کا سایا تھا سب جانوروں سے اترے جانوروں کو سایا میں چھوڑ کر سب ایک امودی ٹیلے کے سایا میں بیٹھ گئے ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے ایک آدمی سامنے آیا اور بت بن کر کھڑا ہو گیا وہ سر سے پاؤں تک سفید کپڑوں میں ملبوس تھا ایک لمبا اور سفید چوہا تھا جو کندھوں سے ٹکنوں تک چلا گیا تھا اس کی داڑی سیاہ تھی لمبی نہیں تھی خوبی سے تراشی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں اسا تھا جو عموماً عالم فازل یا خطیب ہاتھ میں رکھتے تھے خاموش کھڑا تھا اسے دیکھ کر سب پر خاموشی تاری ہو گئی کسی نے آہستہ سے کہا حضرت خزر ہے یہ اس زمین کا انسان نہیں ہے ایک اور نے سرگوشی کی قافلے والوں کو ڈر محسوس ہونے لگا وہ تو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اس پر اسرار آدمی نے ان کے ڈر میں اضافہ کر دیا کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس سے پوچھتا کہ آپ کون ہیں ایسے ظالم سہرہ میں اس حیثیت کے کسی آدمی کی موجودگی حیران پن تھی وہ کوئی فوجی ہوتا تو سپاہیوں کے اس قافلے میں سے کوئی بھی نہ ڈرتا ان کے ڈر میں اس وقت دہشت آگئی جب اس آدمی کے پہلوں میں ایک عورت اس طرح آنکھ ہڑی ہوئی جیسے اس آدمی کے جسم سے نمودار ہوئی ہو وہ اس کے پیچھے سے سامنے ہوئی اور اس کے پہلوں میں کھڑی ہو گئی تھی فوراً بعد اسی طرح ایک اور عورت اس کے دوسرے پہلوں میں نمودار ہوئی دونوں عورتیں سر سے پاؤں تک مستور تھی ان کی آنکھوں کے سامنے جالی کی طرح باریک کپڑا تھا برقہ نمہ لبادے سے ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے تم پر اللہ کی رحمت ہو اس آدمی نے کہا کیا میں آگے آ کر بتا سکتا ہوں کہ ہم کون ہیں سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر اس شخص اور عورتوں کی طرف دیکھا کسی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا آپ ہمارے پاس آئیں اور بتائیں کہ آپ کون ہیں اور ہمیں آپ جو حکوم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے وہ ایسی چال چلتا ان تک پہنچا جو عام انسان کی چال نہیں تھی اس کے چلنے میں اور سراپا میں جلال سا تھا دونوں مصورات اس کے پیچھے پیچھے آئیں سب احترام کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے احترام میں ڈر بھی شامل تھا وہ ٹیلے کے ساتھ بیٹھ گیا مصورات بھی اس کے پاس بیٹھ گئیں جالی میں سے ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ وہ خوبصورت عورتیں ہیں لیکن ان میں سے کسی میں بھی اتنی جورت نہیں تھی کہ ان آنکھوں کا سامنا کر سکتا سفید پوش شخص اور ان مشتورات کی کپڑوں پر گرد تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سفر میں ہیں میں بھی وہی سے آیا ہوں جہاں سے تم آ رہے ہو سیاہ ریش نے بھاگے ہوئے مصری سپاہیوں سے کہا فرق یہ ہے کہ تم جہاں جا رہے ہو وہ تمہارا گھر ہے اور میں جہاں سے آیا ہوں وہ میرا گھر تھا اس کے لہجے میں سنجیلگی اور اداسی تھی ہم کس طرح یقین کریں کہ آپ انسان ہیں ایک سپاہی نے پوچھا ہم آپ کو آسمان کی مخلوق سمجھ رہے ہیں میں انسان ہوں سیاہ ریش بزرگ نے جواب دیا اور یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں میں بھی تمہاری طرح رملہ سے بھاگ کر آ رہا ہوں اگر میرا پیر و مرشد مجھ پر کرم نہ کرتا تو سلے بھی مجھے قتل کر دیتے اور میری ان دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے یہ میرے مرشد کی مزار کی برکت ہے میں رملہ کا رہنے والا ہوں لڑکپن سے مذہب کا علم حاصل کرنے کا شوق تھا میں نے مسجدوں میں اماموں کی بہت قدمت کی اور ان سے علم حاصل کیا ہے خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے پرستاروں پر بہت کرم نوازی کرتا ہے ایک رات مجھے خواب میں اشارہ ملا کہ بغداد چلے جاؤ اور وہاں کے خطیب کی شاگردگی میں بیٹ جاؤ میں پائدل چل پڑا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ماں باپ بہت غریب تھے چھوٹا سا مشکیزہ بھی میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں راستے کے لئے پانی ساتھ لے جاتا علم کا عشق مجھے گھر سے نکال لے گیا سب نے کہا یہ لڑکا راستے میں مر جائے گا میری ماں بہت روئی تھی اور میرا باپ بھی بہت رویا تھا مگر میں چل پڑا دن کے وقت پیاس اور بھوک میری جان نکال لیتی تھی شام کے بعد جب میں اس امید پر کہیں گر پڑتا تھا کہ مر جاؤں گا میرے قریب پانی کا ایک پیالہ اور کھانے کے لئے کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا تھا پہلی بار میں بہت ڈر تھا میں اسے جنات کا دھوکہ سمجھتا تھا لیکن رات کو خواب میں اشارہ ملا کہ یہ کسی مرشد کی کرامت ہے مجھے یہ پتا نہ چلا کہ وہ مرشد کون ہے اور کہاں ہے میں کھا پی کر گہری نند سو گیا صبح اٹھا تو وہاں پیالہ بھی نہیں تھا اور جس چنگیر میں روٹیاں تھی وہ بھی نہیں تھی بغداد پہنچنے تک راستے میں دو نئے چاند طلوع ہوئے بہت لمبا سفر تھا ہر رات مجھے پیالے میں پانی اور چنگیر میں کھانا ملتا تھا بغداد میں جامعہ مسجد کے خطیب نے مجھے دیکھا تو میری عرض سنے بغیر بولے کہ میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں وہ مجھے اپنے حجرے میں لے گئے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک چنگیر پڑی تھی اور اس میں ایک پیالہ رکھا تھا خطیب نے پوچھا کہ تمہیں ہر رات کھانا اور پانی ملتا رہا ہے میں نے جواب دیا کہ ملتا رہا ہے مگر حیران و پریشان ہوں کہ یہ چنگیر اور پیالہ مجھ تک ہر رات کون لے جاتا اور واپس لاتا رہا ہے وہ بولے کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنا چاہی تھی تو دریائے نیل کو حکم دیا تھا کہ راستہ دے دے دریائے کا آگے کا پانی آگے اور پیچھے کا پانی پیچھے رہ گیا اور خشکی کی اس گلی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے تھے اور جب فیرون ان کے تعاقب میں اس گلی میں داخل ہوا تو دریائے کے دونوں حصے آپس میں مل گئے اور دریائے اسی طرح قہر سے بہنے لگا جیسے بہتا تھا فیرون غرق ہو گیا خطیب مکرم نے کہا کہ ہم اس کی ذات کے تابع ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں باری باری اس دنیا سے اٹھاتا ہے اس کا جو بندہ اس کے علم کے عشق سے دیوانہ ہوتا ہے جیسے تم ہوئے ہو اسے وہ سہراؤں میں پیاسا نہیں مرنے دیتا اور دریائوں میں ڈوبنے نہیں دیتا اسی کی ذات باری نے مجھے اشارہ دیا کہ ہم نے اپنے ایک بندے کے لئے مہینوں کے فاصلے اور ان فاصلوں کی ثوبتیں مٹا دی ہیں تمہارے سینے میں جو علم ہے وہ اس لڑکے کے سینے میں منتقل کر دو اور ہم نے تمہاری خدمت کے لئے جو دو جنات مقرر کر رکھے ہیں انہیں کہو کہ اس لڑکے کو راستے میں پانی اور کھانا پہنچاتے رہیں میں نے خدای ذل جلال کے حکم کی تکمیل کی ہر رات تمہارے لئے یہاں سے کھانا اور پانی جاتا رہا ہے حیران نہ ہو لڑکے پریشان بھی نہ ہو بہت کم خوش نصیبوں کے دلوں میں علم کا چراغ روشن ہوتا ہے جس کی خواہش تم لے کر آئے ہو ارادہ نیک ہو دل میں اللہ کی خوش نوری کی خواہش ہو تو جنوینس غلام ہو جاتے ہیں کیا جنات آپ کے غلام ہیں ایک سپاہی نے پوچھا وہ نہیں اس نے جواب دیا میں ان کا غلام ہوں کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہم سب ایک خدا کے ایک جیسے بندے ہیں انچا اور نیچا آمیری اور غریبی سے نہیں ہوتا ایمان کی پختگی اور کمزوری سے انسانوں کے درجہ بندی ہوتی ہے اس کی باتوں میں ایسا تاثر تھا جس نے سب کے دلوں کو موہ لیا اور سب دمبخود ہو کر سن رہے تھے اس نے کہا بغداد کے خطیب نے میری روم کو علم سے روشن کیا انہوں نے میری شادی بھی کرائی وہیں میری یہ دونوں بچیاں پیدا ہوئیں میں نے بہت چلے کیے اور قدرت کے کارخانے کے دو تین راز پا لیے تب ایک رات میرے خطیب استاد نے کہا اب جا اور ان کی خدمت کر جو علم اپنے سات قبروں میں لیے عبدی نیند سو رہے ہیں انہوں نے مجھے واپس اپنے گھر رملہ چلے جانے کا حکم دیا دو اونٹ دیے زادہ راہ دیا اور کہا کہ گناہ کا کبھی خیال بھی دل میں نہ آنے دینا رملہ پہنچو گے تو ایک رات تم اپنے ارادے کے بغیر اٹھ کر چل پڑو گے شاید تمہیں بہت دور جانا نہیں پڑے گا تمہارے قدم اپنے آپ رکھ جائیں گے وہ ایک مقدس جگہ ہوگی اس جگہ کو اپنا آستانہ بنا لینا مگر مجھے ایک وقت جو ابھی مستقبل کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے نظر آ رہا ہے کہ گناہ ہوں گے اور تمہیں دوسروں کے گناہوں کی سزا ملے گی شاید تمہیں ہجرت کرنی پڑے میں جب اپنی بیوی اور ان دونوں بچیوں کے ساتھ سفر میں تھا تو آفتاب کی تمازت میرے کنبے کے لیے خونک ہو گئی تھی ہمیں اس جگہ سے بھی پانی مل جاتا تھا جہاں کی ریت کے ذرے پانی کے ایک بونت کو ترستے تھے جلتے انگاروں کے شرارے بن کر اڑتے رہتے تھے میں رملہ پہنچا تو میرے والدین مر چکے تھے میری بیوی نے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کیا میں علم و دانش کے سمندر میں گھتے لگاتا رہا میری بچیاں بڑی ہو گئی اور ان کی ماں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا بچیوں نے گھر سمال لیا اور ایک رات جب میں گہری نیند سویا ہوا تھا میری آنکھ اس طرح کھل گئی جیسے کسی نے جگایا ہو میں اٹھ کھڑا ہوا بغداد کے خطیب کی برسوں پرانی بات یاد آئی کہ تم اپنے آپ جاگ اٹھو گے اور ارادے کے بغیر چل پڑھو گے ایسے ہی ہوا میرے ذہن میں کوئی ارادہ کوئی خیال نہیں تھا میں گھر سے نکل گیا آبادی سے بھی نکل گیا کہیں کہیں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے آگے آگے جا رہا ہو معلوم نہیں یہ احساس تھا یا حقیقت میں چلتا گیا معلوم نہیں تم نے وہ جگہ دیکھی ہے یا نہیں جہاں گہرائی ہے اور گہرائی میں ندی بہتی ہے سلیبیوں کی فوج اسی گہرائی میں چھپی ہوئی تھی میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو زمین کی آخری تہ میں چھپا ہوا دشمن بھی نظر آ جاتا ہے مگر وہاں اس کی آنکھوں پر خدا نے ایسی پٹی باندھی کہ اسے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ خود کہاں ہے سلیبی فوج تمہاری فوج کو پھندے میں لاکر گہرائی میں سے نکلی اور حملہ کیا اور تمہارا جو حال ہوا وہ تم جانتے ہو اس جنگ سے برسوں پہلے میں رات کو اپنے آپ یا غیب کی قوت کے زیر اثر اس گہرائی میں پہنچ گیا اور ایک جگہ میرے قدم رک گئے چاندنی رات تھی مجھے ایک قبر نظر آئی جس کے ارد گرد پتھروں کی دو ہاتھ اونچی دیوار تھی میں نے آزمانے کے لیے قدم کسی اور سمت کو اٹھائے لیکن میں قبر کی طرف گھوم گیا اور پتھروں کی دیوار میں اندر جانے کو جو راستہ بنا ہوا تھا اس میں داخل ہو گیا میرے ہاتھ اپنے آپ فاتحہ کے لیے اٹھے مجھے ایسے لگا جیسے وہاں چاندنی زیادہ سفید تھی میرے ذہن میں اپنے آپ خیال آیا کہ خطیب مکرم نے اسی جگہ کی نشاندہ ہی کی تھی میں قبر کے پاس بیٹھ گیا اور قبر پر ہاتھ رکھ کر عرض کی کہ مجھ غلام کے لیے کیا حکم ہے مجھے اس کے جواب میں کوئی آواز نہ سنائی دی اپنے آپ ہی خیال آیا کہ مجھے جو فیض ملے گا اسی سے ملے گا گزار دی صبح کے وقت ندی میں جا کر وضو کیا اور قبر پر نماز پڑھی وہاں سے جب رخصت ہوا تو مجھ پر خمار ساتاری تھا جیسے میں نے خزانہ پا لیا اس کے بعد مجھے اس قبر سے اسی طرح اشارے ملنے لگے کہ کوئی آواز نہیں سنائی دیتی تھی میرے جل میں کوئی بات آتی جو میرا یقین بن جاتی تھی میں نے قبروں کی دیواریں انچی کر کے اوپر گمبت بنوا دیا میں دور دور تک گیا حلب اور موصل کے علاوہ بیت المقدس تک گیا اب کچھ عرصے سے مجھے اس مزار سے جو اشارے مل رہے ہیں وہ اچھے نہیں تھے یہ جس برگزیدہ انسان کا مزار ہے اس کی روح تڑپتی محسوس ہوتی تھی قبر پر میں نے سبز چادر ڈالی تھی ایک رات چادر پھڑ پھڑائی میں ڈر گیا اور میں نے چادر پر ہاتھ پھیر کر کہا مرشد میرے لئے کیا حکم ہے مزار کے اندر مجھے آواز سنائی دی تو دیکھ نہیں رہا کہ مسلمان شراب پی رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آواز کبھی نہیں سنی تھی اس نے مجھے کہا میں مسلمانوں کو شراب کی تباہ کاریوں سے خبردار کروں میں نے حکم کی تعمیل کی لیکن شراب پینے والے عمرہ اور حاکم تھے جن کے کانوں تک میری آواز نہ پہن سکی پھر ایک رات قبر کی چادر نے پھڑ پھڑا کر مجھے بتایا کہ مصر سے آئی فوج مسلمانوں کی آبادیوں میں مسلمانوں کے ساتھ وحی سلوک کر رہی ہے جو سلے بھی فوج کیا کرتی ہے اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج دمشق میں بھی تھی اور دمشق سے حلب تک اور وہاں سے رملہ تک جگہ جگہ موجود تھی اس فوج کے کمانڈروں نے جس مسلمان گھرانے میں کوئی قیمتی چیز اور رقم دیکھی اٹھا لے گئے انہوں نے پردہ نشین خواتین پر دست درازیاں کی ان کی دیکھا دیکھی سپاہیوں نے بھی لوٹ مار اور عبرو ریزی شروع کر دی یہاں تک پتا چلا کہ سالاروں اور کمانڈروں نے مسلمان لڑکیاں اغوا کر کے اپنے خیموں میں رکھی ہوئی ہیں مزار سے مجھے حکم ملتا تھا کہ میں سلطان ایوبی کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ یہ فوج خلافت بغداد کی ہے مصر کے فیرونوں کی نہیں اگر فوج نے یہ گناہ جاری رکھے تو اس کا حشر فیرون موسیٰ جیسا ہوگا سلطان ایوبی حلب کے قریب قیمہ زند تھا میں اتنی لمبی مسافت تی کر کے اسے ملنے گیا تو اس کے محافظوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم سلطان سے کیوں ملنا چاہتے ہو میں نے بتایا کہ میں رملہ سے آیا ہوں اور ایک پیغام لائیا ہوں انہوں نے پوچھا کہ پیغام کس کی طرف سے ہے میں نے بتایا کہ جس نے پیغام دیا ہے وہ زندہ نہیں محافظوں نے قہ قہا لگایا اور اس کے کمانڈر نے بلند آواز سے کہا کہ آؤ تمہیں ایک پاگل دکھاؤں کہتا ہے کہ قبر سے سلطان کے لئے پیغام لائیا ہوں ایک نے کہا یہ شیخ سننان کا بھیجا ہوا فیدائی ہے سلطان کو قتل کرنے آیا ہے اسے پکڑ لو کسی نے کہا سلیبیوں کا جاسوس ہے اسے قتل کر دو میں نے گرفتاری سے بچنے کے لئے یہ ظاہر کیا کہ میں پاگل ہوں میں وہاں سے بھاگ آیا میں نے اپنی آنکھوں دیکھا کہ سلطان کے محافظوں کے ایک خیمے میں دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ہم نے اپنی فوج کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی ایک سپاہی نے کہا کیا تم اس وقت سے فوج کے ساتھ ہو جب یہ دمشق گئی تھی سیاہ ریش نے کہا ہم سب پہلی بار ادھر آئے ہیں سپاہی نے جواب دیا ہم فوج میں اتنے پرانے نہیں ہیں میں پرانی فوج کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا اس فوج کے کمانڈروں اور سپاہیوں کو سزا مل چکی ہے تم نئے تھے تم نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اسی لئے تم زندہ اور سلامت واپس آ گئے ہو جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کے گھر لوٹے تھے اور پردے دار خواتین پر دست درازی کی تھی وہ مارے گئے ہیں جو زیادہ گنہدار تھے ان میں سے کسی کی ٹانگیں کٹیں اور کسی کے بازو وہ زندہ تھے تو گد ان کی آنکھیں نکال رہے تھے اور جو ان سے بھی زیادہ گنہدار تھے وہ سلیبیوں کی قید میں چلے گئے ہیں جو ان کے لئے جہنم سے کم نہیں ہوگی ان کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والی عذیتیں ہیں وہ بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں گے مگر مریں گے نہیں مرنے کی دعائیں مانگیں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیا ہماری شکست کی وجہ یہی ہے ایک سپاہی نے پوچھا مجھے دو سال پہلے اشارہ مل گیا تھا کہ یہ فوج نہ ہوگی اس نے کہا اور یہ فوج کفار کو موقع دے گی کہ وہ اسلام کی تضلیل کریں اب یہ فوج اللہ کی درگاہ سے دھتکاری گئی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کسی نے پوچھا میں تمہاری طرح اللہ کے قہر سے جو سلیبی فوج کی صورت میں نازل ہوا ہے بھاگ کر آیا ہوں سیاہ ریش نے جواب دیا سلیبی فوج توفان کی طرح آئی تمہاری فوج اسے روک نہ سکی اگر صرف میری اپنی جان ہوتی تو میں اپنے مرشد کی مزار پر جان قربان کر دیتا لیکن اپنی جوان بیٹیوں کی آبرو کو میں قربان نہیں کر سکتا تھا سلیبی دو چیزوں کو نہیں چھوڑتے رقم اور خوبصورت مستورات مجھے مزار سے حکم بلا کہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو اور مصر کی طرف نکل جاؤ میں نے عرض کی کہ میں زندہ کس طرح پہنچوں گا مزار سے آواز آئی کہ تم نے ہماری جو خدمت کی ہے اس کے عوض تم خیریت سے قاہرہ پہنچ جاؤ گے لیکن وہاں خاموش نہ بیٹنا ہر کسی کو بتانا کہ گناہ کرو گے تو تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسی تمہاری فوج نے بھکتی ہے مجھے مزار نے بہت کچھ بتایا ہے جو میں مصر چل کر بتاؤں گا تم ایک دوسرے کو دیکھو تمہارے چہرے لاشوں جیسے ہو گئے ہیں تمہارے جسموں میں جان نہیں رہی مجھے دیکھو میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیدل آ رہا ہوں میرے پاس کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں کچھ پینے کے لیے بھی نہیں کیا آپ ہمیں مصر تک اپنی طرح لے جا سکتے ہیں ایک سپاہی نے پوچھا اگر تم یہ وعدہ کرو کہ دلوں سے گناہ کا خیال نکال دوگے اس نے جواب دیا اور یہ بھی وعدہ کرو کہ میں جس مقصد کے لیے مصر جا رہا ہوں اس میں میرا ساتھ دوگے ہم سچے دل سے وعدہ کرتے ہیں بہت سی آوازیں سنائی دیں ہمیں اپنا مقصد بتائیں ہم جب تک زندہ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے میں صرف اپنی جان اور اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے رملہ سے نہیں بھاگا اس نے کہا مجھے مزار نے حکم دیا ہے کہ مصر جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ تم فیرونوں کی سرزمین کی پیداوار ہو اس مٹی میں گناہوں کی تاثیر ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں نیلام ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے عدوی مصر میں ہوئی تھی مصر میں پیغمبروں کے قبیل فیرونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے اے مصر والوں اس مٹی کی تاثیر سے اور اس کی فضا کے اثر سے بچو اور خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تمہاری تباہی اور سزا شروع ہو چکی ہے میں یہ پیغام مصر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں تم اگر یہ پیغام سارے ملک میں پھائلانے میں میری مدد کروگے تو تمہاری دنیا بھی بہشت بنی رہے گی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہشت کے دروازے کھول دیے جائیں گے سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی رملہ کی طرف سے آنے والے دو تین سپاہی قریب سے گزرے سیاہ ریش نے کہا کہ انہیں روک لو یہ رات تک زندہ نہیں رہیں گے انہیں روک لیا گیا وہ سسکیوں کی طرح پانی مانگ رہے تھے سیاہ ریش نے انہیں کہا پانی رات کو ملے گا اس وقت تک اس خدا کو یاد کرو جس نے تمہیں رملہ سے زندہ نکالا اور نئی زندگی دی ہے کچھ دیر بعد دو آدمی گھوڑوں پر سوار ادھر سے گزرے وہ فوجی نہیں تھے انہوں نے اس قافلے کو دیکھا پھر سیاہ ریش کو دیکھا انہوں نے گھوڑے روک لیے کوت کر اترے گھوڑوں کو وہیں چھوڑ کر دوڑے آئے دونوں نے سیاہ ریش کے سامنے سجدہ کیا پھر اس کے ہاتھ چومیں اور پوچھا یا مرشد آپ کہاں اس کا جواب سن کر ان دونوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس بزرگ و برتر شخصیت کا ساد انہیں میسر آیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاہ ریش نے ایک سال پہلے بتا دیا تھا کہ مصر کی گنہگار فوج اس مزار کے علاقے میں آگئی تو تباہ ہو جائے گی ادھر ادھر دیکھو سیاہ ریش نے سب سے کہا جہاں کہیں کوئی بھولا بھٹکا مصر کی طرف جاتا نظر آئے اسے یہاں لے آؤ رات کو یہاں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہے گا گزرنے کا یہی ایک راستہ تھا باقی تمام علاقہ ٹیلوں کا تھا اور یہ وسی علاقہ تھا اس کے اندر جانا بیکار تھا باہر سے ہی پتا چل رہا تھا کہ یہاں پانی کا نام و نشان نہیں سب کو موت نظر آ رہی تھی مصر کی سرحت ابھی بہت دور تھی یہ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے تھے وہ سیاہ ریش کی آگے بچھے جا رہے تھے اس کی ہر ایک بات ان کے دلوں میں بیٹ گئی تھی مگر پیاس کی شدت سے دو تین سپاہی غشی کی حالت میں چلے گئے تھے سیاہ ریش انہیں تسلیعان دے رہا تھا سورج گروہ ہو گیا پھر رات تاریخ ہو گئی بہت دیر بعد جب سورا خاموش تھا ٹیلوں کے اندر سے ایک پرندے کی آواز سنائی دی سب چونک اٹھے ایسے جہنم میں جہاں پانی کا تصور بھی نہیں تھا اور موت سر پر منڈلا رہی تھی وہاں پرندے کی آواز غیر قدرتی تھی یہ پرندہ ہو ہی نہیں سکتا تھا سب کی سانسیں رک گئیں یہ کوئی بدروح ہو سکتی تھی اللہ تیرا شکر ہے سیاہ ریش نے سکون کی آہ لے کر کہا میری دعا قبول ہو گئی اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دو سپاہیوں سے کہا تم دونوں اس طرف جاؤ چالیس قدم گنو وہاں سے دائیں کو مر جاؤ چالیس قدم گنو وہاں سے بائیں کو مر جاؤ آگے کہیں آگ جلتی نظر آئے گی اس کی روشنی میں تمہیں پانی نظر آئے گا شاید کھانے کے لیے بھی کچھ ہو جو کچھ وہاں پڑا ہو اٹھا لانا یہ آواز پرندے کی نہیں غیب کا اشارہ ہے میں نہیں جاؤں گا ایک سپاہی نے خوفزدہ لہجے میں کہا میں جنات کی جگہ نہیں جاؤں گا وہ دو آدمی اٹھ کھڑے جو بعد میں گھڑوں پر سوار آئے تھے اور سیاہ ریش کے آگے سزدہ کیا ایک نے سپاہیوں سے کہا مت ڈرو جنات تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے انہیں حکم ملا ہوا ہے کہ یہ بزرگ جہاں جائیں انہیں کھانا اور پانی پہنچاتا رہے گا ہم ان کے موجزے سے واقف ہیں دو تین آدمی ہمارے ساتھ چلو وہ دو تین سپاہیوں کو ساتھ لے کر چل پڑے سیاہ ریش کے کہنے کے مطابق انہوں نے قدم گینے اور مڑے دو ٹیلوں کے درمیان سے گزرے تو انہیں ایک جگہ آگ جلتی نظر آئی سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے آگے بڑھے آگ کی روشنی میں پانی سے بھرے ہوئے چار پانچ مشکیزیں پڑے تھے اور کپڑے کے ایک تھیلے میں خجوریں بھری ہوئی تھی انہوں نے مشکیزیں اور تھیلہ اٹھایا اور سیاہ ریش کے آگے یہ سامان جا رکھا اس نے سب میں تھوڑی تھوڑی خجوریں تقسیم کی اور دو مشکیزیں ان کے حوالے کر کے کہا کہ ضرورت سے زیادہ پانی نہیں پینا پانی بچانے کی کوشش کریں اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہ رہی کہ سیاہ ریش کوئی عام قسم کا درویش نہیں اللہ کے مساحبوں میں سے ہے اس نے سب کو تیمم کرایا اور باجمات نماز پڑھائی پھر سب سو گئے ابھی سہر تاریخ تھی جب اس نے سب کو جگہ دیا اور قافلہ مصر کو روانہ ہو گیا سیاہ ریش کو ایک اون پر اور اس کی بیٹیوں کو دوسرے اون پر سوار کرا دیا گیا راستے میں انہیں تین چار سپاہی ملے جو مصر کو جا رہے تھے سیاہ ریش نے انہیں پانی پلایا کھجوریں کھلائیں اور دو شطر سواروں کے پیچھے انہیں سوار کرا دیا اس قافلے سے دائیں طرف دور ایک اور قافلہ جا رہا تھا کسی نے کہا کہ انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے سیاہ ریش نے کہا کہ وہ ہماری طرح بھاگے ہوئے لوگ معلوم نہیں ہوتے ان کا اور ہمارا کوئی ساتھ نہیں بہت دنوں بعد سپاہیوں کا یہ قافلہ سیاہ ریش کی قیادت میں مصر کی سرحت پر داخل ہوا وہ دو آدمی جنہوں نے سیاہ ریش کے آگے سزدہ کیا تھا راستے میں سپاہیوں کو سیاہ ریش کے موجزے سناتے گئے تھے انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ اسے جو کوئی اپنے گاؤں میں رکھ لے گا اسے رزق کی کوئی کمی نہیں رہے گی اور خدا اس پر ہمیشہ مہربان رہے گا ایک ہی گاؤں کے تین چار سپاہی اسے وہاں رکھنے کے لئے دیار ہو گئے سیاہ ریش سے کہا گیا کہ وہ ان کے گاؤں چلے اس نے کچھ باتیں پوچھیں اور ان کے گاؤں جانے پر آمدہ ہو گیا یہ ایک بڑا گاؤں تھا جو قاہرہ سے دور نہیں تھا قافلہ جب اس گاؤں میں داخل ہوا تو سپاہیوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ ان کے اردگرد جمع ہو گئے ان کے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا قافلے والوں کو کھانا اور پانی دیا اور ان سے محاص کی باتیں سننے بیٹھ گئے انہیں سیاہ ریش کے متعلق بتایا گیا کہ خدا کے مساحبوں میں سے ہے اور اسے خدا جنات کے ہاتھوں رزق پہنچاتا ہے لوگوں کو اس کی مختصر سی داستان حیات بھی سنائی گئی اس دوران وہ آنکھیں بند کیے مراقبے میں رہا اس کی بیٹیوں کو اس گاؤں کا رہنے والا ایک سپاہی اپنے گھر لے گیا محاص کا راز مجھ سے پوچھو سیاہ ریش نے کہا یہ سپاہی ہیں یہ صرف لڑتے ہیں انہیں کچھ علم نہیں کہ انہیں لڑانے والوں کی نیت کیا ہے ان چند ایک سپاہیوں نے جنہیں میں سہرہ کی آگ سے زندہ نکال لیا ہوں اس فوج کے گناہوں کی سزا بھکتی ہے جو ان سے بہت پہلے ملک شام کو گئی تھی اس فوج نے ہر میدان میں فتح حاصل کی جو وہاں کی وادیاں اور وہاں کے سہرہ سلطان ایوبی زندہ باد کے ناروں سے گونچتے لرستے رہے اس فوج نے ہر جگہ ذرو جواہرات اور عورتیں دیکھیں وہاں کی عورتیں مصر کی عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں فتح کے نشے نے اس فوج میں فیرونیت پیدا کر دی دماغوں میں صرف مال غنیمت رہ گیا پھر اس فوج کے سالاروں کمانڈروں اور سپاہیوں نے قوم کی عزت اور غیرت کو خیر بات کہا اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی لوٹ مار شروع کر دی جہاں کوئی خوبصورت عورت اور جوان لڑکی نظر آئی اسے بے آبرو اور اغوا کیا یہ سب مسلمان مصطورات تھی انہیں خیموں میں رکھا گیا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی اندھا تھا کسی نے قہر آلود آواز میں پوچھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی سپاہ کیا کر رہی ہے خدا جب سزا دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اماموں عالموں اور حکمرانوں کی عقل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے سیاہ ریش نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی خود فتح کے نشے میں بدمست ہو گیا تھا وہ شاید خدا کے وجود کو اور اس کی لاتھی کو بھول گیا تھا اس کے گرد اس کے محافظوں اور عیاش سالاروں نے ایسا گھیرہ ڈال رکھا تھا کہ کسی مظلوم کی فریاد اس تک پہنچی نہیں سکتی تھی جو بادشاہ فریادوں کے لیے انصاف کے دروازے اور اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ اللہ کی بخشت سے محروم ہو جاتا ہے مجھے دو سال سے اشارے مل رہے تھے کہ یہ فوج آمالِ بد سے باز نہ آئی تو تباہ ہوگی مجھے راتوں کو غیب کی آوازیں سنائی دیتی رہی مگر جن کے لیے آوازیں آتی تھیں ان کے کان بند تھے پھر خدا نے یوں کیا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو میدان جنگ کا بادشاہ ہے اور جسے سلیب کے کفار میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں عقل کا ایسا اندھا ہوا کہ ساری چالیں بھول گیا اس کی چال دشمن چل گیا اور اسے ایسی شکست ہوئی کہ تنہیں تنہا مصر پہنچا ہم سلیبیوں سے شکست کا انتقام لیں گے ایک جوشیل دیہاتی نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو خوربان کر دیں گے فتح اور شکست خدا کے اختیار میں ہے سیاہ ریش نے کہا اس کی ذات نے حکم کا شکست دیا ہو تو بندوں کا جوش سرد پڑ جاتا ہے میں بھی اسی لیے یہاں آیا ہوں کہ مصر کے بچے بچے کو شکست کا انتقام لینے کے لیے تیار کروں لیکن سزا کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا تم اگر اپنے بیٹوں کو فوراں فوج میں بھرتی کرا کے محاص پر بھیج دوگے تو وہ مریں گے اور شکست کھائیں گے ہر عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے وہ وقت ابھی دور ہے جب تم شکست کو فتح میں بدل دوگے سب سے پہلے خدا کو یاد کرو اس سے اپنے ان بیٹوں کے گناہوں کی بخشش مانگو جنہیں تم نے ملک شام میں بھیجا تھا شکست کی ذمہ داری میرے سر پر ڈالو سلطان ایوبی نے کہا وہ اپنے سالاروں نائب سالاروں کمانڈروں اور شہری انتظامیہ کے حکام سے خطاب کر رہا تھا شکست کے اسباب بڑے واضح ہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نئی بھرتی لے کر گیا اگر میں زیادہ انتظار کرتا اور مصر میں بیٹھا رہتا تو دشمن سارے شام میں پھیل جاتا میں نے فوج کی جس کمی کو نئے سپاہیوں سے پورا کیا ہے اس کے متعلق تم جانتے ہو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن میں اب اس بحث میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ اس کا ذمہ دار فلان ہے اور وہ گناہ فلان نے کیا ہے اگر جرم آئیت کرنے ہیں تو مجھ پر کرو فوج کو میں نے لڑایا ہے اگر چالیں غلط تھی تو میری تھی اس کا کفارہ مجھے ادا کرنا ہے اور میں کروں گا فتح اور شکست ہر مارکے کا انجام ہوتا ہے آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں جس کے لئے تم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اسی لئے تم سب کے چہروں پر اداسی اور آنکھوں میں بے چینی ہیں اگر تم مجھے شکست کی سزا دینا چاہتے ہو تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں میرے کانوں میں یہ آوازیں بھی پہنچ رہی ہیں کہ میری فوج شام میں جا کر عبرو ریزی لوٹ مار اور شراب خوری کی عادی ہو گئی تھی مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بغداد پر دہشت تاری کرنے کے لئے دانستہ شکست کھائی ہے اور میں شکست کو فتح میں بدل کر خلیفہ کو اپنا مرید بنانے کی کوشش کروں گا مجھے فیرون تک کہا جا رہا ہے میں کسی بھی الزام کا جواب نہیں دوں گا ان الزامات کا جواب میری زبان نہیں میری تلوار دے گی میں الفاظ سے نہیں عمل سے ثابت کروں گا کہ یہ کس کے گناہ تھے جن کی سزا مجھے اور میرے مجہدین کو ملی ہے اتنے میں دربان نے اطلاع دی کہ ہمات سے قاسد آیا ہے سلطان ایوبی نے اسے فوراں اندر بلایا گرد و غبار سے اٹے ہوئے اور تھکن سے چور قاسد نے سلطان ایوبی کو العادل کا پیغام دیا پیغام کھول کر پڑھا تو سلطان ایوبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے پیغام ایک سالار کے ہاتھ دے کر کہا یہ پڑھ کر سب کو سناو جن جن سالار پیغام پڑھتا جا رہا تھا سب کی آنکھوں میں چمک آتی جا رہی تھی سسکیوں کی طرح تین چار سروشیاں سنائی دیں زندہ بعد زندہ بعد یہ گنہگاروں کا کارنامہ ہے سلطان ایوبی نے کہا تم میں سے جو قاہرہ میں تھے نہیں جانتے کہ العادل کے پاس کتنی فوج ہے تم یہ بھی نہیں جانتے کہ بارڈوین کے پاس دس گنا زیادہ فوج تھی اس کے سوار زیرہ پوش ہیں اس کے پیادے لوہے کے خود پہنتے ہیں کیا العادل کے مجاہدین نے ثابت نہیں کر دیا کہ ہم شکست کو فدح میں بدل سکتے ہیں کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ سر پکڑ کر بیٹھ جاؤں اگلی جنگ کی تیاری کروں مجھے فوج کی بھرتی دو تمہیں قبلہ اول پکار رہا ہے میں دشمن کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہیں کروں گا العادل کے پیغام نے جہاں سلطان ایوبی کو حوصلہ دیا وہاں تمام سالاروں وغیرہ کے بھی مجروح حوصلے ترو تازہ ہو گئے ان میں سے بعض کے دلوں میں سلطان ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف شکوک پیدا ہو گئے تھے وہ صاف ہونے لگے العادل نے اسی ایک معرکے پر اکتفا نہیں کی اس نے اپنے دستوں کو تیس سے چالیس کی نفری کے جائشوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں اس علاقے میں لے گیا جہاں بارڈوین کی فوج خیمہ زن ہو گئی تھی العادل نے اپنے جائشوں کے کمانڈروں کو شبخون مارنے اور غائب ہو جانے کی ہدایات دی مقصد یہ تھا کہ دشمن کو پریشان رکھا جائے تاکہ وہ پیچ قدمی بھی نہ کر سکے اور آرام سے بھی نہ بیٹھ سکے بارڈوین پہلے ہی بہت نقصان اٹھا چکا تھا وہ اس ارادے سے اتنی زیادہ فوج لے کر آیا تھا کہ دمشت تک کے علاقے پر قبضہ کر لے گا اب اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہر رات خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی حصے پر تیروں کی بوچھاڑ ہوتی یا حملہ ہوتا تھا فوج کے بیدار ہونے تک حملہ آور دور نکل گئے ہوتے تھے بارڈوین نے فوج کو تمام تر علاقے میں دور دور پھیلا دیا العادل کے چھپاماروں کو پکڑنے کے لیے اس نے بھی ٹولیاں تیار کی جو رات کو گشت پر رہتی تھی مگر ہر صبح بارڈوین کو یہ خبر سننی پڑتی تھی کہ آج فلان کیمپ پر حملہ ہوا ہے یا فلان ٹولی ماری گئی ہے وہ علاقہ پہاڑی تھا اس سے العادل کے چھپامار جائش خوب فائدہ اٹھا رہے تھے مگر یہ فائدہ العادل کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا چھپامار اتنی دلیری سے شبخون مارتے تھے کہ دشمن کے کیمپ کے اندر چلے جاتے اور ان میں سے چند ایک جانے قربان کر دیتے تھے اس طریقہ جنگ اور اس قربانی سے العادل کوئی علاقہ فتح نہیں کر سکتا تھا وہ دشمن کو وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتا تھا لیکن یہ فائدہ کچھ کم نہ تھا کہ سلیبیوں کی اتنی بڑی فوج پیش قدمی کرنے کے قابل نہیں رہی اگر بارڈوین پیش قدمی کرتا تو آمنے سامنے کی جنگ میں العادل اتنی قلیل فوج سے اس کے سامنے دو گھنٹے بھی نہیں ٹہر سکتا تھا اس نے بارڈوین کے قیامت میں کام کرنے والے مقامی لوگوں میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے وہ دشمن کی ذرا ذرا سی حرکت کی اطلاع العادل کو دے دیتے تھے ایک بار ان جاسوسوں میں سے ایک نے سلیبیوں کے اس خشک گھاس کے پہاڑ جیسے امبار کو آگ لگا دی جو انہوں نے گھوڑوں کے لیے جمع کر رکھا تھا العادل کو اطلاع مل چکی تھی کہ دمشق سے تھوڑی سی کمک آ رہی ہے حلب سے کمک ملنے کی توقع نہیں تھی الملک السالح نے پیغام کا جواب دیا تھا کہ سلیبی فرینکس جنہیں فرنگی کہا جاتا تھا خلاہرن کو محاصرے میں لینا چاہتے ہیں اگر انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان پر حلب کی فوج سے حملہ کیا جائے گا چند ایک یورپی موریقوں نے سلیبی جنگوں کے اس دور کے متعلق لکھا ہے کہ رملہ کی شکست کے بعد اسلامی فوج کو ختم کر دیا گیا اس کے جو دستے بچ گئے تھے انہوں نے لوٹ مارک کو پیشہ بنا لیا وہ سلیبیوں کے فوجی قافلوں کو لوٹ لیتے تھے حقیقت یہ تھی کہ لوٹ مارک خود سلیبی کرتے تھے زیادہ تر موریق اس کی تستیخ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی سلسلے کی کہانیوں میں موریقوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ سلیبی فوج مقبوضہ علاقوں میں مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا کرتی تھی اور یہ لوٹ مارک اس طرح کی جاتی تھی جیسے یہ کوئی فوجی ڈیوٹی ہو جن مسلمان دستوں کے متعلق چند ایک موریقوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوٹ مارک کرنے لگے تھے وہ العادل کے چھاپا مار جائش تھے جنہوں نے شاہ بارڈوین کی اتنی بڑی فوج کو گوریلا آپریشن سے ایک ہی علاقے میں الجھا لیا تھا پہلے کہا جا چکا ہے کہ شبخون گوریلا آپریشن العادل کو مہنگا پڑ رہا تھا لیکن اس کے ٹروپس کا جذبہ ایسا تھا کہ کوئی سپاہی مو نہیں پھیرتا تھا اکثر جائش مسلسل وادیوں وغیرہ میں ہی گھونتے اور بھٹکتے رہتے تھے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اپنے اڈے پر واپس نہیں آتے تھے الاسد الاسدی کی غیر مطبوع تحریروں کے مطابق وہ چیتوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے تھے اور جب شکار پر جھپٹے تھے تو انہیں اپنی جانے چلی جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا تھا وہ دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں شہید اور شرید زخمی ہو جاتے تھے ان کی راتیں دشتوں بیاباں میں گزرتیں اور وہ من پسند کھانوں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے تھے مگر قاہرہ میں یہ پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا کہ اپنی فوج بدکار اور آیاش ہو گئی ہے اور رملہ کی شکست اسی کی سزا ہے قاہرہ کے انٹیلیجنس کو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا کہاں سے اٹھ رہا ہے کیا یہ نئے سپاہیوں کی غیر محتاط باتوں کا نتیجہ ہے یا دشمن کے باقاعدہ ایجنٹ سرگرم ہیں یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے ہچکی چاتے تھے اس شکست سے پہلے مصریوں کا رویہ یہ نہیں تھا علی بن سفیان اور غیاز بلبیس نے اپنے مخبیروں اور جاسوسوں کا جال بچھا دیا مگر اس کے سوا کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں سلطان ایوبی کے خلاف بھی باتیں سنی سنائی جانے لگی تھی وہ سیاہ ریش سفید پوش جو دو بیٹیوں کے ساتھ اب ایک گاؤں میں ٹہرا تھا وہیں کا ہو کے رہ گیا گاؤں والوں نے اسے ایک مکان دے دیا تھا اس نے کھلی محفل میں بیٹنے اور باتیں کرنے سے پرحض شروع کر دیا تھا اسے مصریوں کے گناہ معاف کرانے کے لیے تین ماہ کا چلہ کرنا ہے وہ اب مکان سے باہر تھوڑی سی دیر کے لیے نکلتا خاموش رہتا حاضرین کو ہاتھ لہرا کر سلام کرتا اور اندر چلا جاتا تھا اس کے خاص مساہبوں میں وہی سپاہی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے اور وہ دو آدمی تھے جنہوں نے ٹیلوں کے علاقے میں اس کے آگے سزدہ کیا تھا ان سب نے اس کی اتنی تشہیر کر دی تھی کہ دور کے لوگ بھی اس کی جھلک دیکھنے کو پہن جاتے تھے ایک شاہ ملی بن سفیان کا ایک جاسوس اپنی خفیہ ڈیوٹی پر قاہرہ کے مضافات میں کسی بحروب میں گھوم پھر رہا تھا شام ہو گئی وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں چلا گیا نماز کے بعد امام نے دعا مانگی دعا ختم ہوئی تو ایک نمازی نے رملہ کی شکست کی بات شروع کر دی اس نے سلطان ایوبی کی فوج کے خلاف وہی باتیں کی جو سیاہ ریش نے کی تھی اس نمازی نے سیاہ ریش کا حوالہ اس طرح دیا کہ وہ غیب دان ہے اور جنات اسے رزق پہنچاتے ہیں اس نے سفر کی پوری رویدات سنائی اور بتایا کہ کس طرح غیب سے انہیں پانی اور خجوریں ملی تھی تمام نمازی انہمات سے اس کی باتیں سنتے رہے اس نے بات ختم کی تو نمازیوں نے اس سے اس قسم کی باتیں پوچھنی شروع کر دی وہ مرادیں پوری کرتا ہے لا علاج مریضوں کو شفا دیتا ہے آنے والے وقت کا کیا حال بتاتا ہے اولاد دیتا ہے سنانے والوں نے اسے بتایا کہ ابھی وہ سب کو یہی ایک بات بتاتا ہے کہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج میں فیرونوں والی خسلتیں پیدا ہو گئی تھی اور شکست کی وجہ یہی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ نہ خود فوج میں بھرتی ہونا نہ کسی کو ہونے دینا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے کیونکہ گناہوں کی سزا کا ابھی وقت پورا نہیں ہوا اور یہ بھی کہ وہ تین ماہ کا چلہ کر رہا ہے اس کے بعد وہ بتائے گا کہ مصر والوں کے لئے گناہ بخشے گئے ہیں یا نہیں یہ آدمی مسجد سے نکل کر گاؤں سے باہر کچل پڑا علی بن سفیان کا جاسوس اس کے پیچھے گیا اور اس سے پوچھا کہ وہ اس عالم سے کس طرح مل سکتا ہے اس نے اپنا مدعہ یوں بیان کیا کہ میں فوج میں ہوں تمہاری باتیں سن کر میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اپنی فوج کے گناہوں کی سزا مجھے بھی ملے گی میں بھی دمشق اور حلب کے محازوں پر گیا تھا میں نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جن کا تم ذکر کر رہے ہو مجھے اس عالم بزرگ کے پاس لے چلو اگر وہ کہے گا کہ فوج سے بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤں گا وہ جو خدمت کہے گا کروں گا میں خدا کے قہر سے ڈرتا ہوں اس نے اتنی منت سماجت کی کہ اس کے آنسو نکل آئے میرے ساتھ چلو اس آدمی نے کہا لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم اس کے پاس گئے تھے وہ آج کل چلے میں ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا وہ جو پوچھے صرف اس کا جواب دینا فال تو بات نہ کرنا تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو جاسوس نے پوچھا تم نے بتایا تھا کہ تم رملہ کے محاز سے آئے ہو سپاہی ہو اسی لئے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بزرگ خدا کے مساحبوں میں سے ہے سپاہی نے کہا میں نے بیدان جنگ کا قہر دیکھا ہے اور میں نے سفر کا قہر بھی دیکھا ہے لیکن اس بزرگ نے ریکزار کو گلزار بنا دیا تھا میں اب فوج میں واپس نہیں جا رہا گاؤں دور نہیں تھا وہ باتیں کرتے پہنچ گئے رات گہری ہو چکی تھی سپاہی نے جاسوس کو اندھیرے میں کھڑا رہنے کو کہا اور اس مکان میں چلا گیا جہاں سیاہ ریش سفید پوچھ رہتا تھا تھوڑی دیر بعد واپس آیا سپاہی نے کہا کہ وہ پیچھے والے دروازے سے اندر چلا جائے وہ خود اس کے آگے آگے چل پڑا اور دونوں دروازے میں داخل ہو گئے دیوری سے گزرے سہن سے گزرے اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے سہن میں روشنی تھی دونوں لڑکیاں جنہیں سیاہ ریش نے اپنی بیٹیاں بتایا تھا ایک اور کمرے میں تھی انہیں جب سہن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی تو دونوں نے دلینچے کا کیوار ذرا سا کھول کر دیکھا ایک لڑکی اتنی چونکی کہ اس کے موہ سے اوہ نکل گئی کیا ہوا دوسری لڑکی نے پوچھا کون ہے یہ شاید مجھے دھوکہ ہوا ہو اس نے جواب دیا میں نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے اور گہری سوچ میں کھو گئی جاسوس نے کمرے میں جا کر سیاہ ریش کے آگے سزدہ کیا اس کے پاؤں پر ماتھا رگڑا وہ فرش پر دری بچھا کر بیٹھا ہوا تھا جاسوس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اسے گناہوں کی بخشش دلائی جائے اس نے وہی باتیں کی جو وہ سپاہی کے ساتھ کر چکا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے سیاہ ریش نے اپنی تذبیح اس کے سر پر پھیری اور مسکورا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اس سے میری تسکین نہیں ہوگی جاسوس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا اپنی زبان سے مجھے تسکین دیں مجھے کوئی حکم دیں جو میں بجا لاؤں مجھے حکم دیں کہ میرا جو ایک ہی بچہ ہے اسے آپ کے قدموں میں زباہ کر دوں مجھے حکم دیں کہ سلطان ایوبی کو قتل کر دوں تو میں آپ کا یہ حکم بھی بجا لاؤں گا کچھ بولیں کچھ کہیں پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں ایک اور آدمی اندر آ گیا تھا اور وہ جاسوس کی باتیں غور سے سن رہا تھا اور اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس نے جاسوس سے کہا تم اتنے بیزار اور بیتاب کیوں ہوئے جا رہے ہو تم اب مرشد کے سائے میں آگئے ہو میرے گناہ اتنے گھیناؤنے ہیں جو مجھے راتوں کو سونے بھی نہیں دیتے جاسوس نے کہا میں نے ہیمات کے قریب ایک گاؤں میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو آغوا کرنے کے لیے لڑکی کے جوان بھائی کو قتل کر دیا تھا اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو مجھے جلات کے حوالے کر دیا جاتا لیکن مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں سیاہ ریش نے آنکھیں بند کر لیں اس کے ہوت ہل رہے تھے اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے پھر جاسوس کی طرف اشارہ کیا ذرا دیر بعد وہ مسکرائیا جاسوس سے کہا بہت مشکل سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی اجازت لی ہے غور سے سنو ہم تمہارے گناہ بخشوا دیں گے تم کل پھر یہاں آؤ کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا ورنہ تمہارے خاندان کا انجام بہت خوفناک ہوگا یہ آدمی سپاہی تمہیں گاؤں سے باہر ملے گا اور میرے پاس لے آئے گا تمہارے مادھے پر لکھا ہے کہ تمہارے گناہ بخش جائیں گے بلکہ تمہیں اور تمہارے خاندان کو اتنا رزق حلال ملے گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا اب چلے جاؤ کل آ جانا سیاہ ریش پھر مراقبے میں چلا گیا سپاہی نے اور دوسرے آدمی نے جاسوس کو اٹھایا اور سہن میں لے جا کر اسے سیاہ ریش کی ایسی موجزہ نمہ باطن سنائیں جنہوں نے جاسوس کو مذکور کر لیا دونوں لڑکیاں درینچے کے کیواڑ کے آؤٹ سے اسے دیکھ رہی تھیں جو لڑکی اسے پہلی بار دیکھ کر چنکی تھی اس نے دوسری لڑکی سے کہا تھا اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یہ دھوکہ نہیں وہی ہے یہ وہی معاملہ معلوم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھی پکڑ چکے ہیں یہ جاسوس اپنے محکمے کے حاکیم عالی علی بن سفیان کو بتا رہا تھا وہی مراقبہ چلہ جنات اور لوگوں کے جذبات کے قبضے میں لے کر ان پر اپنا جادو چلانا اپنی فوج کا جو سپاہی مجھے اس کے پاس لے گیا تھا وہ صرف فوج کے خلاف باتیں کرتا تھا وہ اس قسم کی باتیں مسجد میں نمازیوں کے ساتھ کر رہا تھا اس نے میرے ساتھ جو باتیں کی ان سے پتا چلتا تھا کہ اس کے اور بھی کئی ساتھی ہیں اور وہ مسجدوں میں جا کر نمازیوں کو فوج کے خلاف اکساتے ہیں محاج کی جھوٹی باتیں سناتے ہیں اور زور اس پر دیتے ہیں کہ فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے انہیں آئیسی باتیں مسجدوں میں ہی کرنی چاہیے علی بن سفیان نے کہا مسجد میں کہی ہوئی بات کو لوگ وہی کا درجہ دیتے ہیں لوگ جذبات کے غلام ہیں اسی کو مرشد مان لیتے ہیں جو ان کے جذبات کو پہلے بھڑکائے پھر الفاظ میں اس کی تسکین کر دے تم کل پھر وہاں جاؤ مجھے وہ گاؤں اور مکان سمجھا دو ادھر ادھر دیکھ کر زیادہ سے زیادہ معلومات لانے کی کوشش کرنا تمہاری لائی ہوئی اطلاع کے بعد ہم وہاں چھاپا ماریں گے مجھے ڈر ہے کہ چھاپے سے وہاں کے لوگ مشتعل ہو جائیں گے جاسوس نے کہا سپاہی نے بتایا تھا کہ گاؤں کا بچہ بچہ اس کا مورید ہو چکا ہے اور دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لئے آتے ہیں ہمیں لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا علی بن سفیان نے کہا لوگوں کے جذبات کا خیال صرف وہ حکمران رکھا کرتے ہیں جو ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں ایسے حکمران لوگوں کے جذبات سے کھیلا کرتے ہیں تاکہ ریایہ خوش رہے اور ان کے آگے سزدے کرے ہمیں سلطنت اسلامیہ اور انہی لوگوں کے وقار کا تحفظ کرنا ہے ہم ان لوگوں کو حقیقت دکھائیں گے ہم انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام اور مورید نہیں بنانا چاہتے ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے پاسبان تم بھی اتنے ہی ہو جتنا تمہارا سلطان ہے ہم انہیں اسلام کا دشمن دکھائیں گے ہم قوم پر جذبات پرستی کا نشاہ تاری کر کے اسے سلانا نہیں چاہتے قوم کو حقائق کے جھٹکے دے کر جگانا ہے تم جا کر وہ بھی دیکھو جو تمہیں ابھی نظر نہیں آیا جاسوس کے وہاں جانے کا وقت رات کا تھا علی بن سفیان نے بھیز بدلا اور اس گاؤں میں چلا گیا اس نے مکان بھی دیکھ لیا اور اس نے لوگوں کی عقیدت مندی کی بیتابعہ بھی دیکھ لیں لوگوں کی باتیں بھی سنیں فوج کے خلاف توفان اٹھایا جا رہا تھا علی بن سفیان نے مکان کے پچھواڑے کو دور سے دیکھا وہاں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا جو بند تھا وہاں درخت تھے اور دائیں بائیں دو مکانوں کے پچھواڑے تھے اس طرف کوئی انسان نہیں تھا حجوم مکان کے سامنے تھا دروازہ کھلا اور ایک سفید ریش آدمی پرانے سے چوکے میں ملبوس دروازے سے نکلا علی بن سفیان آٹ میں ہو گیا اس نے کھلے ہوئے دروازے میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو کھڑے دیکھا لڑکی نے فوراں دروازہ بند کر دیا سفید ریش آدمی ہاتھ میں لاتھی لیے جھکا جھکا گاؤں سے نکل گیا علی بن سفیان اسے دیکھتا رہا دور جا کر وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا ایک طرف سے ایک گھوڑ سوار آیا سفید ریش آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور قاہرہ کی طرف چلا گیا جو آدمی گھوڑا لائیا تھا وہ گاؤں کی طرف چلا گیا علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سفید ریش سوار کے پیچھے گیا مگر فاصلہ رکھا سفید ریش نے کئی بار پیچھے دیکھا علی بن سفیان اس کے پیچھے جاتا رہا آگے جا کر سفید ریش نے قاہرہ کے راستے کے بجائے گھوڑا دوسرے راستے پر ڈال دیا رفتار معمولی تھی علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اسی راستے پر ڈال دیا قاہرہ شہر نظر آ رہا تھا دور نہیں تھا ادھر ادھر ایک ایک دو دو جھوپڑے یا خیمے نصب تھے کہیں خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے سفید ریش سوار نے کئی راستے بدلے اور وہ پیچھے دیکھتا رہا علی بن سفیان اس کے پیچھے رہا سفید ریش کی بیچینی صاف ظاہر ہونے لگی تھی آخر اس نے قاہرہ کا رخ کر لیا اور گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر لی علی بن سفیان نے بھی باغوں کو جھٹکا دیا ہلکی سی ایڑ لگائی اور گھوڑے کی چال بدل کر تیز ہو گئی فاصلہ پندرہ بیس قدم رہ گیا وہ اب شہر میں تقریباً داخل ہو چکے تھے سفید ریش سوار نے گھوڑا روک لیا اور علی بن سفیان کے راستے میں ہو گیا علی بن سفیان نے بھی گھوڑا اس کے قریب جا کر روکا تم کوئی رہزن معلوم ہوتے ہو سفید ریش سوار نے کہا اور خنجر نکال لیا بولا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو علی بن سفیان نے دیکھا کہ اس کی سفید داڑی سے اس کی عمر ستر برس کے اوپر لگتی تھی مگر چہرہ آنکھیں اور دانت بتاتے تھے کہ چالیس سے بہت کم ہے علی بن سفیان بھی بحروب میں تھا اس نے اپنے کمر بند سے سواگز لمبی تلوار لٹکا رکھی تھی جو اس کے چوگے میں چھوپی ہوئی تھی اس نے بجلی چمکنے جیسی پھرتی سے تلوار نکال لی داڑی اتارو اس نے سفید ریش کے پہلوں میں تلوار رکھ کر کہا اور میرے آگے آگے چل پڑو سفید ریش کی آنکھیں ٹہر گئیں علی بن سفیان نے تلوار کی نوک اس کی کنپٹی پر رکھ کر داڑی میں الجھائی اور جھٹکا دیا وہاں سے داڑی چہرے سے الگ ہو گئی آدھا چہرہ ننگا ہو گیا علی بن سفیان نے اپنی داڑی اتار دی اور بولا ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں چلو چلیں وہ شہری انتظامیہ کا کوئی آلہ حاکم تو نہیں تھا لیکن چھوٹا اور غیر اہم بھی نہیں تھا مصر کا رہنے والا تھا اس کے متعلق علی بن سفیان تک یہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ معزول کی ہوئی اباسی خلافت کا زمین دوز کاریندہ ہے اس خلافت کو جس کی گدی قاہرہ میں تھی سلطان ایوبی نے سات اٹھ سال پہلے قتم کر دیا تھا خلیفہ العازد تھا جس نے ہششین سلیبیوں اور سودانیوں کے ساتھ گٹ جوڑ رکھا تھا سلطان ایوبی نے نرودین زنگی مرہوم کے ساتھ بات کر کے اس خلافت کو معزول کیا اور امارت مصر کو خلافت بغداد کے تحت کر دیا تھا معزول شدہ خلافت عباسیہ کے پیروکار ابھی تک زمین دوز کار روایوں میں مصروف تھے رملہ کی شکست ان کے لیے ذرنی موقع تھی چنانچہ سلطان ایوبی اور اس کی فوج کو بدکار ایاش لٹیری اور شکست کا ذمہ دار ثابت کرنے کی مہم میں عباسی خفیہ طریقوں سے سرگرم ہو گئے تھے علی بن سفیان نے اس آدمی کو حراست میں لے لیا اور اپنے اس قید قانے میں جابند کیا جہاں وہ ملزموں سے ابتدائی تفتیش کیا کرتا تھا علی بن سفیان کا جاسوس رات کو شیہ ریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا وہ پچھلے دروازے سے اندر گئے مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کے بچائے ایک اور کمرے میں لے گئے اسے کمرے میں سیاہ ریش بزرگ نظر نہ آیا وہاں کچھ بھی نہیں تھا دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتا چلا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے اس کمرے کی نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشندان وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے اور اسے پکڑ لیا گیا ہے فرار ممکن نہیں تھا وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے خاصی دیر بعد دروازہ کھلا ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاہ ریش اپنی بیٹیاں بتاتا تھا وہ اب مستور نہیں تھی لیکن یوروپی لڑکیوں کی طرح اوریاں بھی نہیں تھی ان کا لباس عرب کی مسلمان لڑکیوں جیسا تھا نقشو نگار عرب اور یوروپ کے ملے جلے تھے وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی کمرے میں خندیل جل رہی تھی جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں لڑکی مسکرہ رہی تھی پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو لڑکی نے کہا اتنی جلدی بھول گئے تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے ہو اب نہیں نکل سکو گے جاسوس نے لمبی آہ بھری جس میں سکون بھی تھا استراب بھی اسے تین سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے اکرا بھیجا گیا تھا اکرا سلیبیوں کے قبضے میں تھا وہاں ان کا بڑا پادری رہتا تھا جسے سلیب آزم کا محافظ کہتے تھے سلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے لے کر آتے اکرا ضرور جاتے اور سلیب آزم کے محافظ کو سلام کرتے تھے اس لیے جنگی لحاظ سے یہ اہم جگہ تھی علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے انہوں نے عیسائیوں کے بحروب میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی خائم کر رکھا تھا دار پکڑے گئے اور دو شہید ہو گئے تو وہاں کے زمیندوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے تھے ان میں اسے بھی بھیجا گیا تھا جو اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا اس کا رنگ اچھا قدبط اور زیادہ اچھا اور چہرہ دلکش تھا جماغی لحاظ سے وہ تیز اور ہوشیار تھا وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا اداکاری کی بھی مہارت رکھتا تھا اس نے سیاہ ریش کے سامنے اپنے آنسوں نکل لیے تھے وہ عیسائی نام سے اکرام داخل ہوا تھا اور اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں نئے سپاہیوں کو گھوڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو آغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا تھا لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ جوان لڑکیاں تھیں اور بڑے بڑے فوجی افسروں کے لڑکے اسے پتا چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے پھر مرد بھی اس کے حوالے کیے جانے لگے یہ سب سلے بھی جاسوس تھے وہ ان میں گھل مل گیا اور ان سے اسے بڑی قیمتی معلومات مل جاتی تھی یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے ایک گاؤں میں اسے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے اکرا میں اس کی شاگرد تھی وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی گھوڑ سواری نہیں جانتی تھی علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا پھر استادی شاگردی بڑے گہرے لگاؤ کی صورت اختیار کر گئی لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا زلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت زندگی گزارنے لگے گی اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا لیکن اپنے فرض کو نظرانداز نہیں کیا تھا لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینی چھوڑ دی تھی وہ اس آدمی کی ہو کے رہ گئی تھی ایک روز اکرامے دو مسلمان جاسوس پکڑے گئے ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے ان تمام آدمیوں کی نشان دہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا ان میں یہ جاسوس بھی تھا عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی لڑکی نے اس سے پوچھا تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے تم مسلمان تو نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے وہ ہس پڑا اور الزام کی تردید کی مگر بے چین ہو گیا رات کو وہ اپنے زمین دوز کمانڈر سے ملا کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشان دہی ہو گئی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتا چل گیا کہ دو آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ تاقب تھا وہ چلتا گیا اور استبل میں گیا ایک گھوڑے پر زین کسی تو دونوں آدمی آ گئے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا کھوٹ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا دی ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے پچھلا گیا وہ اکرا سے نکل آیا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اس لڑکی نے کہا وہ ایک دوسرے کو تین سال بعد دیکھ رہے تھے اس نے کہا مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا تم آخر جاسوس ہو تین سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوس ہی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا لڑکی نے کہا تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس ہو تو میں تمہیں دھوکہ نہ دیتی شاید تمہارے ساتھ آ جاتی تمہارے بھاگ آنے کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ تم مسلمان جاسوس تھے تو مجھے دکھ نہیں ہوا تھا تمہارے کھو جانے کا بہت غم تھا کیا اب تمہارے دل میں میری محبت نہیں رہی جاسوس نے پوچھا تم اب میرے ملک میں ہو میرے ساتھ آؤ یہاں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا محبت اب بھی ہے لڑکی نے کہا مگر اس پر فرض غالب آ گیا ہے یہ تمہارا جرم ہے میں نے تو تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا مگر تم نے میرے ارادوں کو کچھل ڈالا اور جاسوسی کی غلازت سے مجھے ڈبو آئے تین سال گزر گئے ہیں اتنی لمبی مدد میں میں اپنے آپ کو پوری طرح ناپاک کر چکی ہوں اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر گئی ہے اب نہیں اب تم میرے قیدی ہو میں اپنے گروہ کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تم جاسوس ہو میں نے اسے اکرا کی ساری بات سنا دی تھی اگر میں تمہیں سہن میں گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتہ رہو چکے ہوتے تمہیں میں نے پکڑوایا ہے یہ آدمی جو غیبدان اور مشد بنا ہوا ہے مسلمان ہے یا سلے بھی جاسوس نے پوچھا اب پوچھ کر کیا کروگے لڑکی نے پوچھا جاسوسی ایک عادت بن گئی ہے جاسوس نے کہا مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں اب یہ راز باہر تو نہیں لے جا سکوں گا یہ مسلمان ہے لڑکی نے کہا مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے استادوں کا استاد ہے کمرے کا دروازہ کھلا اور سیاہ ریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا لڑکی سے بولا اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہے تو باہر نکل جاؤ لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی باہر نکل گئی سیاہ ریش نے جاسوس سے پوچھا مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں نہیں جاسوس نے جواب دیا میں جاسوس ضرور ہوں جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا سیاہ ریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک ہنٹر تھا اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا میں سچی بات سننا چاہتا ہوں دروازہ زور سے کھلا وہی لڑکی اندر آئی اس نے سیاہ ریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی اسے مارو مت سب کچھ بتا دے گا میں کچھ نہیں بتاؤں گا جاسوس نے کہا سیاہ ریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی چلا کر بولی مارو نہیں اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن جائے گی تم اسے بچانا چاہتی ہو دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا نہیں لڑکی نے روتے ہوئے کہا یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کی ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو عذیت دے کر نہ مارو لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا اس سے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا سہر کا وقت تھا لڑکی پھر اس کمرے میں آ گئی اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا وہ فرش پر پڑا تھا اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ چبھائی جا رہی تھی لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی یہ میں برداشت نہیں کر سکتی میں تمہیں بتا دوں یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے اس کی عذیت میری عذیت ہے یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اسے جان سے مار دو عذیت نہ دو جاسوس نے نیم بےہوشی کی حالت میں اپنے اوپر پڑی لڑکی کو بازووں کے گھیرے میں لے لیا اور مری ہوئی آواز میں بولا تم چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے بھٹک جاؤں یہ عذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں تم اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ مجھے اپنے مذہب پر قربان ہو جانے دو لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے سیاہ ریش نے حکم کے لہجے میں کہا اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو دن آدھا گزر چکا تھا علی بن سوفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑی کے بحروت میں پکڑا تھا اسے بھی گزشتہ رات قید کھانے میں ایسی ہی عذیتیں دے کر اسے کہلوا لیا گیا تھا کہ یہ سیاہ ریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے دن کے پچھلے پہر علی بن سوفیان نے اس شک کی بنیاد پر کہ اس کا جاسوس پکڑا نہ گیا ہو فوج کا ایک چھاپا مار جائش تیار کیا اس مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تخریب کار جاسوسوں کا اٹھا بن گیا ہے چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سمحلنے کا موقع نہ ملا وہ گھڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگ گئے دروازے توڑ دیئے گئے اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا علی بن سوفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزہ کی قیفیت تاری تھی ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا وہ اتنا ہی کہہ سکی میں نے خود کشی کی ہے اور وہ مر گئی سیاہ ریش کو اس حجم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا اور اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کر رہا تھا اس نے بتا دیا ایک لڑکی مر چکی تھی دوسری کو لوگوں کے سامنے لائے گیا اور بتایا گیا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں سلیبی ہے یہ بھی سب کو بتا دیا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور خجوریں پڑی تھی وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھی یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا علی بن سفیان نے اپنے تہخانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں انگلوائیں ان سے پتا چلا کہ اس نے محاس سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے لیا تھا اس کے ساتھ اپنے آدمی بھی تھے یہ تمام لوگ مسجدوں میں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکھٹے ہوتے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے مقصد یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک اور نفرت کی دیوار کھڑی کی جائے اس سے سلیبی بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معذول شدہ اباسی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی مختصر یہ کہ دشمن تو اب اس مہم میں شریک تھا ہی خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی سمجھ لو سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا سلطان ایوبی نے کہا اس نے حکم دیا تمام مسجدوں کے اماموں کو رملہ کی شکست کے اصل ازباب بتانے کا انتظام کرو اور امام ساری قوم کو بتائیں اگر کسی کو ذمہ داریاں اور الزامات آئیت کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفرہ ادا کروں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور مقبوضہ فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے اور میرے خون کے خطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میرے کسی فوجی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا موسیقی